لیجی سنیے دیو کی نندن کھتری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے سترہ میں بھاگ کے نووے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں جس سمائے راجہ گوپال سنگھ خاص باغ کے دروازے پر پہنچے اس سمائے ان کے دیوان صاحب بھی وہاں حاضر تھے نقلی رامدین ارثات لیلا ان کے حوالے کر دی گئی بھیرو سنگھ کے سوال کرنے پر انہوں نے کہا کہ اس لیلا نے چار آدمیوں کو خاص باغ کے اندر پہنچایا ہے مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ واسطوں میں وہ کون تھے اب راجہ صاحب اور بھیرو سنگھ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ چار آدمی بھی اس باغ کے اندر گھسے ہیں جو ہماری دشمن ہی ہوں گے مگر انہیں ان پانچ سو فوجی سپاہیوں کی شاید ہی خبر ہو جنہیں مایہ رانی نے گپتریت سے باغ کے اندر کر لیا تھا پہلی دفعے جب مایہ رانی کو گوپال سنگھ نے چھکایا تھا تب وہ کھلی طور پر باغ میں رہتی تھی مگر اب کی دفعے تو وہ اس بھول بھلیہ باغ میں جا کر ایسا غائب ہوئی ہے کہ اس کا پتہ لگانا بھی کٹھن ہوگا دیوان صاحب نے پوچھا بھی کہ اگر حکم ہو تو باغ میں تلاشی لی جائے اور ان آدمیوں کا پتہ لگایا جائے جنہیں لیلا نے اس باغ میں پہنچایا ہے مگر راجہ صاحب نے اس کے جواب میں سر ہلا کر ظاہر کر دیا کہ یہ بات انہیں سوئی کار نہیں ہے کچھ دن رہتے ہی راجہ گوپال سنگھ باغ کے دوسری درجے میں کیول بھیروں سنگھ کو ساتھ لے کر گئے اور باغ کے اندر چاروں طرف سرناٹا پایا اس سمیں بھیروں سنگھ اور راجہ گوپال سنگھ دونوں کے ہی ہاتھ میں تلسمی کھنجر موجود تھے خاص باغ کے دوسری درجے میں دو کوئیں تھے جن میں پانی بہت زیادہ رہتا تھا یہاں تک کہ اس باغ کے پیڑ پتوں کو سینچنے اور چھڑکاؤ کا کام ان دونوں میں سے کسی ایک کوئیں ہی سے چل سکتا تھا مگر سینچنے کے سمیں دور اور نزدیک کا خیال کر کے یا شاید اور کسی سبب سے بنوانے والے نے دو بڑے بڑے جنگی کوئیں بنوائے تھے پرنتو یہ دونوں کوئیں بھی کاری گری اور ایاری سے کھالی نہ تھے بھیرو سنگھ اور گو پال سنگھ چھپتے اور گھومتے ہوئے پورپ کی طرف والے کوئیں پر پہنچے جس کا گھیرہ بہت بڑا تھا اور نیچے اترنے تتہ چڑھنے کے لیے کوئیں کی دیوار میں لوہے کی کڑیاں لگی ہوئیں تھی بھیرو سنگھ اور گو پال سنگھ دونوں آدمی کڑیوں کے سہارے اس کوئیں میں اتر گئے کسی ٹھکانے پر چھپی ہوئی ماہ ایرانی اس تماشے کو دیکھ رہی تھی گو پال سنگھ اور بھیرو سنگھ کو آتے دیکھ وہ بہت خوش ہوئی اور اسے نشجہ ہو گیا کہ اب ہم لوگ گو پال سنگھ کو مار لیں گے جس جگہ وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر مادوی کبیر سنگھ بھیمسین اور ایاروں کے اترکت بیس آدمی فوجی سپاہیوں میں سے بھی موجود تھے اور باقی فوجی سپاہی تیخانوں میں چھپائے ہوئے تھے پہلے تو ماہ ایرانی نے چاہا کہ کیول ہم ہی لوگ بھی سپاہیوں کے ساتھ جا کر گو پال سنگھ کو گرفتار کر لیں مگر جب اسے کرشن جن والی بات یاد آئی اور یہ خیال ہوا کہ گو پال سنگھ کے پاس وہ تلسمی خنجر اور کبچ ضرور ہوگا جو رہتاس گڑھ میں ان کے پاس اس سمیں موجود تھا جب شیر علی اور داروغا کے ساتھ ہم لوگ وہاں گئے تھے تب اس کی حمد ٹوٹ گئی اور بینا کل فوجی سپاہیوں کو ساتھ لیے گو پال سنگھ کے پاس جانا اچھت نہ جانا اسی بیچ میں اس کے دیکھتے دیکھتے گو پال سنگھ کوئے کے بھیتر چلے گئے اس تلسمی باغ کے اندر آنی تتھا یہاں سے باہر جانے والا دروازہ جس طرح بند ہوتا ہے اس کا حال اس سمیں لکھا جا چکا ہے جب پہلی دفعہ اس باغ میں ماہ ایرانی کے اوپر آفت آئی تھی اور ماہ ایرانی نے سپاہیوں کے باغی ہو جانے پر باہر جانے کا راستہ بند کر دیا تھا اب اس سمیں بھی اسی ڈھنگ سے ماہ ایرانی نے باغ کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد کل سپاہیوں کو تیخانے میں سے نکال کر مادھوی بھیم سین اور کبیر سنگھ تتھا ایاروں کو ساتھ لیے اس کوئے پر پہنچی جس کے اندر بہرہ سنگھ کو ساتھ لیے ہوئے راجہ گو پال سنگھ اتر گئے تھے ماہ ایرانی نے سوچا تھا کہ آخر گو پال سنگھ اس کوئے کے باہر نکلیں گے ہی اس سمیں ہم لوگ انہیں سہج ہی میں مار لیں گے بلکہ کوئے سے باہر نکلنے کی محلت ہی نہ دیں گے اتیادی مگر جب بہت دیر ہو گئی اور رات ہو جانے پر بھی گو پال سنگھ کوئے کے باہر نہ نکلے تو اسے بڑا ہی تاجب ہوا وہ خود کوئے کے اندر جھاک کر دیکھنے لگی اور اسی سمیں چونک کر مادھوی سے بولی ماہ ایرانی کیوں بہن آج ہی تم نے بھی دیکھا تھا کہ اس کوئے میں پانی کتنا زیادہ تھا مادھوی بے شک میں نے دیکھا تھا کہ بیس ہاتھ سے زیادہ دوری پر پانی نہیں ہے تو کیا اس سمیں پانی کم جان پڑتا ہے ماہ ایرانی کیا کم میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سمیں اس میں کچھ بھی پانی نہیں ہے اور کونہ سوکھا پڑا ہے مادھوی تاجب سے ایسا نہیں ہو سکتا ایک پتھر اس میں پھیک کر دیکھو ماہ ایرانی آؤ تم ہی دیکھو مادھوی نے اپنے ہاتھ سے ایٹ کا ٹکڑا کوئے کے اندر پھیکا اور اس کی آواز پر گوھر کر کے بولی بے شک اس میں پانی کچھ بھی نہیں ہے کیول کیچڑ ماتر ہے تو کیا تم نہیں جانتی کہ اس کے اندر پانی کی نکاس کا کوئی راستہ تتھا آدمیوں کے آنے جانے کے لیے کوئی سرنگ یا دروازہ ہے یا نہیں ماہ ایرانی مجھے ایک دفع گوپال سنگھ نے کہا تھا کہ اس کوئے کے نیچے ایک تیخانہ ہے جس میں ترہ ترہ کی تلسمی حروے اور آئیاروں کے کام کی اپورو چیزیں ہیں مادھوی بے شک یہی بات ٹھیک ہوگی اور انہی چیزوں میں سے کچھ لانے کے لیے گوپال سنگھ گئے ہوں گے ماہ ایرانی شاید ایسا ہی ہو مادھوی تو بس اس سے بڑھ کر اور کوئی ترقیب نہیں ہو سکتی کہ ایک کنوں پارٹ دیا جائے جس میں گوپال سنگھ کو پھر دنیا کا موں دیکھنا نصیب نہ ہو ماہ ایرانی نسندے یہ بہت اچھی راہ ہے اتہا جہاں تک ہو سکے اسے کر ہی دینا چاہیے اس سمیں کبیر سنگھ کی فوج ٹڈڈیوں کی طرح اس باغ میں سب طرف پھیلی ہوئی حکم کا انتظار کر رہی تھی مادھوی نے اپنی رائے بھیم سینور کبیر سنگھ سے کہی اور ان کی آگیا انصار فوجی آدمیوں نے زمین کھوٹ کر مٹی نکالنے اور کوئی پارٹنے میں ہاتھ لگا دیا پہر رات جاتے تک کوہ بکھو بھی پٹ گیا اور اس سمیں ماہ ایرانی کی دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب مجھے گوپال سنگھ کا کچھ بھی ڈر نہ رہا فوجی سپاہیوں کو کھلے میدانیا باغ میں پڑے رہنے کے آگیاں دے کر بھیم سین کبیر سنگھ اور مادھوی تتھائیاروں کو ساتھ لیے ہوئے ماہ ایرانی اپنے اس خاص کمرے کی چھت پر بے فکری اور خوشی کے ساتھ چلی گئی جس میں آج کے کچھ دن پہلے مالکانہ ڈھنگ سے رہتی تھی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی رندن کھتری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے سترہویں بھاگ کے نوویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں